موسیقی یوگی پارٹی اپنا دل ایس اور اس کی نیتا انوپریہ پٹیل نے بھی اس بات کا کھل کر ویروت کیا ہے یوپی سرکار کے نزول کی دیوک میں کہا گیا اس سے لاغو ہونے کے بعد نزول کی زمین فری ہولڈ نہیں کی جا سکی گی اس کے ساتھ ہی نزول کی زمین پر مالکانہ حق کے لیے کورٹ میں جو بھی معاملے لمبت ہیں سب خارج مان لیا جائیں گے بل میں پراؤدھان ہے کہ اگر کسی نزول زمین کا سرکار کو سائی سمائے پر کرایاں مل رہا ہے تو اس کی لیز بڑھائی جا سکتی ہے ورنہ لیز پوری ہونے سے پہلے قینسل کی جا سکتی ہے بل میں یہ بھی کہا گیا کہ نزول کی زمین کا کسی کو مالکانہ حق نہیں ملے گا بلکہ سروجنی کاریو کے لیے ہی اس کا استعمال کیا جائے گا تو آخر نزول کی بھومی ہوتی کیا ہے آپ نے دیش کے تمام رات جو شہروں اور قضووں میں ایسے کئی بوٹ دیکھیں ہوں گے جس پر لکھا ہوتا ہے یہاں نزول کی زمین ہے پریٹش راسند خال کے دوران بھارت میں 555 سے زیادہ ایسی ریاستیں ہوا کرتی تھیں ان میں کچھ ریاستیں ایسی تھی جن کی انگریزوں سے بنتی تھی تو کچھ ایسی بھی ریاستیں تھی جنہیں انگریزوں کا ورود کیا تھا کئی راجہ مہاراجہ نواب اور نظاموں نے بریٹش حکومت کے خلاف کھلے آم مورچہ کھول دیا تھا یا انگریزوں سے لوہا لینے والے قرانتی کاریوں کی مدد کی بریٹش فوج اور اندیاسکوں کے بیچ لڑائی ہوئی ان لڑائیوں میں جو راجہ ہار گیا انگریزوں نے ان کی زمینیں چھین لی اور اپنے قبضیں ملے لی 15 آغاز 1947 کو جب بھارت آزاد ہوا تو انگریزوں نے جو نزول کی زمین اپنے قبضیں ملی تھی اسے بھی خالی کر دی اس سمیہ زیادہ در ریاستیں ایسی تھی جن کے پاس ان زمینوں پر اپنا سامت تثابت کرنے کے لیے ضروری دستویز ہی نہیں تھے ایک طریقے سے راجہ مہاراجہ انگریزوں دوارہ قبض آئی گئی اپنی زمینوں کا قابض ہی نہیں دکھا پائے ایسے میں سرکار نے ان زمینوں کو نزول بھومی نزول لینڈ نام دیتے ہوئے اپنے قبضیں ملے لیا چونکہ انگریزوں اور خلاف دیش کے ہر حصے میں بدرو ہوا اس لئے نزول کی زمین بھی قریباً ہر راج میں ہے نزول کی زمین پر سمبندیت راج سرکاروں کا سومت ہوتا ہے حالانکہ ایسی زمینوں کو سیدھر راج ایک سمپتی کے طور پر پرشاست نہیں کیا جاتا سرکار ایسی زمین کو سروجنک کام جیسے سکول، اسپتال، پنچائد، بھون اور ڈسپنسری کے لیے ایک نشت عودی کے پٹے پر دیتی ہے جسے لیز بھی کہتے ہیں یا لیز پندرہ سے 99 سال تک کی ہو سکتی ہے سمبندیت راج سرکار نزول بھومی کو واپس لینے لیز کینسل کرنے یا روینیو کرنے کے لیے سوطندر ہے ویسے تو دیش کے ہر راج میں نزول بھومی اسے سمبندیت اپنے اپنے قائد قانون ہے لیکن زیادہ در معاملوں میں نزول بھومی اس تھانانتران قانون 1956 لاغو ہوتا ہے اتر پردیش ان راجوں میں شمار ہے جہاں سب سے زیادہ نزول بھومی ہے یو پی میں 25 ہزار ایکٹر نزول کی زمین ہیں جن لوگوں کے پاس سالوں سے نزول زمین تھی انہیں امید تھی کہ یہ فری ہولڈ ہو جائے گی لیکن اب اتر پردیش سرکار کے نئے ویڈے ایک سے یہاں نہیں ہو سکے گا